اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی ممتاز حاضر ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اور آج ہمارا ٹاپک ہے ورک پرمیٹ مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو ورک پرمیٹ کیسے ملا اور آپ سعودیہ سے کینیڈا کیسے آئے تو انڈیویجلی ہر کسی کو رپلائے کرنا تو ممکن نہیں میں نے سوچا کہ اس پر ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں اور اپنا پرسنل ایکسپریئنس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ مجھے کس طرح ورک پرمیٹ ملا اور اس کے لئے میں نے کیا 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 اکٹوبر 2020 میں میں نے اپنا یہ سفر شروع کیا تھا اور میرا سب سے پہلا فرس سٹیپ یہ تھا کہ خبر میں ایک کنسلٹنٹ ایجنسی تھی ہم ان کے پاس گئے تھے میں اور میرا ایک بہت اچھا دوست ہم دونوں ان کے پاس گئے تھے کیونکہ ہمیں بالکل بھی ایڈیا نہیں تھا اس بارے میں کہ امیگریشن سٹریم کون سی ہیں ورک پرمیٹ کیا ہوتا ہے کس طرح سے جانا چاہیے تو ہم گئے تھے کنسلٹنٹ کے پاس اس وقت تو وہ تھے گرینڈ حیات میں اور آج کل ہوتے ہیں باپتن ٹاور خبر میں تو جب ہم نے انہیں اپنی اپنی ایک فارم ہوتا ہے وہ فل کر کے ان کو دیا تو انہوں نے تو ہمیں ایسے سب سے باگ دکھائے کہ بس کینڈا تو ہے ہی آپ کے لئے بس جلدی اپنا سامان باندھے اور نکلیں حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں کو صرف پیسے بنانے ہوتے ہیں آپ کی پرسنل پروفائل سے ان کو کوئی لہنہ دانا نہیں ہوتا اگر آپ کی پروفائل بہت سٹرونگ ہے تو تھوڑا فوکس کریں گے اس پر اگر آپ کی پروفائل ویک ہے تو پھر آپ کو چھوڑ دیں گے بیرال میری پروفائل بہت ویک ہی لیکن میرے دوست کی بہت سٹرونگ تھی اس کو بھی انہوں نے کوئی خاص فوکس نہیں کیا وہ ابھی تک بیچارہ وہیں سعودی عرب میں ہی ہے تو ہم ان کے پاس گئے اور انہوں نے ہمیں پی این پی کا بتایا کہ پی این پی کے تھرو آپ کا کام ہو جائے گا اور سب سے پہلا سٹیپ کیا تھا ای سی اے کرانا ای سی اے کیا ہوتا ہے مطلب ایجوکیشن کرنشنل اسسمنٹ کہ آپ کے پاس جو ڈوکیمنٹس ہوتے ہیں اپنی ایجوکیشن کے میٹرک ہے آٹھویں ہے نویں ہے میٹرک ہے بارویں یا پھر آپ کی جو بیچارہ وغیرہ ہے جو بھی آپ کی ایجوکیشن ہے وہ پہلے آپ اپنے یونیورسٹی وغیرہ سے آپ کے ڈوکیمنٹ لیتے ہیں اور وہ آپ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے اپنے کنٹری کا آپ کا جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے وہاں سے اٹسٹ کروا کے تو آپ کینیڈا بھیجتے ہیں وہاں پہ دو تین بوڈیز ہیں اسسمنٹ کے لیے جس میں سے جو جس کے دروب میں نے کروایا تھا وہ ہے ڈیوی ایس ویس اور جو میرے دوستانوں نے کروایا تھا آئیکاس سے دوسرے کتنی ہیں وہ میں نہیں بتا میں دونوں کا بتاتا ہوں میرا تو تقریباً ایک دو مہینے میں ہو گیا تھا کیونکہ میں چھٹی بھی پاکستان ہی جا رہا تھا تو میں نے خود ہی اپنا ہی پروسس کیا تھا یونیورسٹی سے اپنی مارک شیٹ وغیرہ جو بھی ڈگری شگری جو بھی تھی بیچولر کی یعنی فورٹین سیئرز آف ایڈوکیشن کی وہ سارے ڈوکیمنٹ لے کے میں کراچی کیا ہوا تھا ہائیر ایڈوکیشن کمیشن میں وہاں سے اٹیسٹ کروایا سارے ڈوکیمنٹ اور پھر وہ سیلڈ اینویلپ جو ہے وہ ٹی سیئے سکوریر کر دیا تھا ڈیوی ایس کو اور ویدن ویدن امانت انہوں نے مجھے ایک پیپر ایشو کیا تھا جسے کہتے ہیں ای سیئے کہ یہ بندہ کتنا پڑھا لکھا ہے اکورڈنگ ٹو کینیڈین ایڈوکیشن سسرم اس میں تھا میرا ٹو یرز ڈپلومہ اور اس کے بعد انہوں نے وہ جو کنسلڈن تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ آئیلز کر لو اور اس کے انہوں نے ہم سے تقریباً ساڑھے چار ہزار ریال چارج کیا تھے صرف یہ بتانے کہ کہ ای سیئے کر لو وہاں پہ ایک بس ایک فارم فلپ کیا تھا باقی تو سارا کام ہم نے خود ہی کیا تھا بسے تھوڑی سی سپورٹ کرتے ہیں تھوڑی سی ہیلپ کرتے ہیں بتاتے ہیں کرنا آپ نے سارا خود ہی ہے ان کی طرف سے کوئی کچھ نہیں کرنا آپ نے ہی سب کرنا ہوتا ہے تو ای سیئے کر لیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب آئیلز کر لو آئیلز کے لئے کہا کہ ہم مٹیریل دیتے ہیں مٹیریل کے آئیلز یوٹیوب پہ اور گوگل پہ سب کچھ پڑھا ہوا ہے تین مہنے تک میں نے تیاری کی تھی آئیلز کی اور اس کے بعد آئیلز کا ٹیسٹ دیا تھا وہ بھی سعودی عرب میں ہی دیا تھا دمام سٹی آف دمام میں چودہ سو ریال اس کی فیس تھی انکلوڈنگ ویٹ اور اس میں میرے آئے تھے سکس بینڈز کوئی زیادہ تیاری نہیں کی تھی اور اس سے بھی بہتر آ سکتا تھا لیکن چلو جتنا آیا الحمدللہ وہ آئیلز آئیلز لیا اور وہاں سے ای سی اے آ گیا کینیڈا سے اور یہاں سے اپنا دمام سے میں نے یہ ٹو تھاؤزن ٹونٹی ون کی بگننگ کی بات کر رہا ہوں میں نے ای سی اے اور آئیلز یہ دونوں آرینج کر لیا تھے اس کے بعد تھا ورک ایکسپیرینس تو میں نے اپنا وہ ورک ایکسپیرینس اپنی جو کمپنی پر لیٹر ہیڈ ہوتا ہے وہ اور پر جو پہلے دبائی میں کام کیا وہ سب مل ملا کے وہ ورک ایکسپیرینس کے دو تین لیٹر تھے وہ ان کو بھیجے وہ جو کنسلٹن تھے سب ان کو جسے جسے بولتے گئے میں نے ان کو سارے ڈاکومنٹ دے دیئے اس کے بعد وہ کبھی کہتے ہیں پانچ مہینے میں ہوگا کبھی کہتے ہیں چار مہینے میں ہوگا بہرال مہینے میں ایک دفعہ ان کی ایمیل آتی تھی کہ ہم نے فلاں پروونس میں آپ کے لیے اپلائے کر دیا کبھی کہتے تھے ہم ایک مہینے بعد فری ایمیل آتی تھی کہ ہم نے اس پروونس میں اپلائے کر دیا اب ایک جگہ اپلائے کرنے سے جوب تو نہیں ملتی پہلے کرے تھے کہ ہم ہمارے اتنے لنکس ہیں کہ ہم آپ کو جوب دلوائیں گے لیکن بعد میں نو حل تقریباً اس طرح تیاری کرتے کرتے جس میں ای سی اے تھا آئیلز تھا اور ورک ایکسپیڈنس وغیر اس میں ایک سال گزر گیا اور ایک سال کے بعد جب یہ معلوم ہوا کہ ہاں آپ کام بہت مشکل ہے اور کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا وہ ہر طرف آپ وہ ایک ڈائریکشنلس ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کریں تو پھر دعا جو کہ جو کہ ہر کسی انسان کے بس میں ہوتی ہے انسان دعا کر سکتا ہے نماز پڑھے اپنے خدا سے مانگے جو چیز چاہیے وہ ایک ہوتا ہے کہ جوشے جنون کسی چیز کو حاصل کرنا تو کیونکہ پوائنٹس اور وہ جو ان کے دکھائے سبز باغ وہ تو ایک سال میں ان کی دھن جو ہے وہ جھڑنے لگی تھی تو حقیقت دھن چھڑنے کے بعد حقیقت کا راستہ جو ہے وہ نظر آنے لگا تھا کہ یہاں ایٹس آل موس امپوسیبل فور می تو پھر میں نے دعا پڑھنا بہت زیادہ دعا کرنا اور تحجید وغیر بھی شروع کر دیا تو اس طرح کرتے کرتے ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد جو ہے مجھے ایک میسیج آیا میرے ایکس ایمپلوئر کی طرف سے وہ میرے 2009 میں پاکستان میں ان کے پاس جوب کیا کرتا تھا تو وہ پھر 2009 میں شفٹ ہو گئے تھے کینیڈا تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوا آپ کا اور پھر میں نے بتایا کہ نہیں میرا تو نہیں ہو رہا تو پھر انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہم آپ کو گائیڈ کریں گے کہ کس طرح کس طرح آپ یہاں آ سکتے ہو تو پھر انہوں نے مجھے وائس کال کی اور سب پوچھا میرے بارے میں تو میں نے انہوں نے بتایا کہ میرا اسی اور آئلس ریڈی ہے ورکے اسپیرنس بھی ہے اور میں کوشش کر رہا تھا کہ جو فیلڈ میری تھی جہاں میں کام کر رہا تھا جو جس فیلڈ میں سعودی عرب میں مجھے اسی میں ہی جو ملے اور اسی طرح کی جو ملے جیسے اگر میں سپروائزر تھا تو میں کوشش کر رہا تھے کہ یا تو سپروائزر کے کہیں جو مل جائے یا کہیں منیجر کی جو مل جائے لیکن وہ نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل ہے آپ جب دوسرے کنٹری میں آتے ہو تو آپ کے پاس کینیڈا کا کوئی ایکسپیننس نہیں ہوگا یہاں پہ تو یہ امپوسیبل کہ یہ آپ کو وہاں بیٹھے بٹھائے اتنی بڑی پوزیشن پہ ہائر کر لیں آپ ایک دفعہ جہاں آ جاؤ کسی طریقے سے تو اس کے بعد جو ہے آپ کہیں اور موو ہو سکتے ہو تو موسٹ ڈیمانڈ جوب جو ہے آپ ان میں آ جاؤ تو ان میں کچھ آپشن تھے جیسے کہ ٹرکنگ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ٹرک کا لائسنس جو ہے وہ بنوالو ایکسپیننس لے لو منیمم ایک سال کا ایکسپیننس ہو تو یہ جوب جو ہے وہ ہائی ڈیمانڈ جو ہے بچھر کی تھی کسی جو ہوتے ہیں وہ بھی کنیڈا میں ہائی ڈیمانڈ ہوتے ہیں بچھر اور اس طرح کے انہوں نے کچھ کام بتایا لیکن مجھے اور تو نہیں سمجھا پر منہ نے کہا ٹھیک ہے میں نا لائسنس بنوالے تھا ہوں ٹرک کا تو پھر ٹرکنگ میں ٹرائے کرتے ہیں اس کے بعد پھر خود بھی رسرچ کی تو فیلو آ کے ہاں ٹرکنگ لائف اس بیری گوڈ بچھر ٹرکنگ لائف تو میں ٹرکنگ میں ہی کوشش کرتا ہوں کہ اس کو میں کر لو تو انہوں نے مجھے ٹھیک تریکے سے گایٹ کیا جو کہ وہ جو کنسٹرن تھے انہوں نے اسا کو ہی نہیں بتایا تو انہیں بلا کہ ہاں ہاں ہو جائے گا ریسٹرانڈ مینےجر تو اور ٹرانسپرٹیشن مینےجر سپر وائزر جب آپ کو دو دن میں آپ کا عور آجائے گا جو باف رہنا اور ہم کرا دائیں ہیں لیکن یہ سب جھوٹ ہو دائیں لوگ جھوٹ بولتا ہوں اپنے پیسوں کے لیے ہاں اچھے لوگ ہیں لیکن وہ بہت کم ہوتے ہیں جو آپ کو ٹھیک طرح سے گائیڈ کرے کہ آپ نے اصل میں کرنا کیا ہے یہ لوگ اس لئے آپ کو جادہ آپ کو ٹھیک طرح سے گائیڈ نہیں کرتے وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ آپ کو لگتا کہ یہ بہت مشکل ہے تو آپ پھر ان کو ان کے ساتھ کونٹنیو نہیں کرو گئے ان کو پی نہیں کرو گئے جب انہوں نے مجھے ٹھیک طرح سے گائیڈ کیا تو میں پھر دوسرے دن ہی میں اپنے دوسرے دن ہی میں جلا گیا تھا اور اپنا پروفیشن جینج کروایا اور میں نے ٹرک کا لیسنس ویدن اے منتھ لے لیا تھا سعودی عرب میں اور اس کے بعد 2022 میں جب میرا ایک سال کمپلیٹ ہوا تو میں نے کہا کیا کہ میں اپنی طرف سے میں نے لینکڈین میں پروفائل بانائی اور اپنی کینیڈین سی وی فارمیٹ بنایا میں اس پر کبھی ڈیٹیل میں ویڈیو بناوں گا کہ کس طرح آپ کینیڈین فارمیٹ میں اپنی سی وی بنا سکتے ہیں وہ سی وی بنائی اور اس کے لئے میں نے تقریب ان کو تین سو ڈالر جو ہیں نو سو ریال پے کیا تھے ایک کینیڈین ریکروٹر کمپنی کو انہیں نے میری سی وی بنائی تھی وہ سی وی بنائی اور میں نے خود آن لائن اپلائے کرنا شروع کر دیا جیسے جو بینک جو بینک ہے وہاں خیر کہتے ہیں لوگ نہیں ہوتا لیکن ہاں ہوتا ہے بہت کم ہوتا ہے لیکن ملتی ہیں آپ کو جنین جو بز ملتی ہیں اس کے علاوہ انڈیڈ تھا میں نے اس پر پروفیل بنائی تھی زیب ریکروٹر تھا میں نے اس پر پروفیل بنائی تھی اور انڈیویجلی وہ جو ٹرانسپورٹیشن کمپنیز ہیں کینیڈا میں میں ان کی ویب سائٹ پہ جا کے ان کے فارمز وگر فیلپ کیے تھے اپلائے کرتا مطلب میرا صبح شام کام ہی جب بھی ٹائم ملے تو میں کیا کرتا کہ میں اون لان جا کے ان کے اپلائے کرتا جو اپنا ٹرانسپورٹیشن کمپنیز ہیں میں ان پہ جا کے اپلائے کرتا اور سی وی ان کو سینڈ کرتا کوئی کہیں سے جواب آتا کہیں سے نہیں آتا کوئی کہتے کہ میں تین سال کا ایکسپورنس چاہیے تو اس طرح اپلائے کرتے کرتے دو تین مہنے گزر گئے اور پھر ایک دن میں ایک یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہا تھا ہمارے ایک پاکستانی یوٹیوبر ہیں علیف تکہ تو وہ پتا رہے تھے کہ کینیڈا میں کینیڈا کے اسٹرن پروینس نیو برنسوک میں نیو برنسوک کی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جوب فیر اورگنائز رہے جوب فیر کہتے ہیں مطلب کہ جس طرح جس طرح کوئی میلا لگتا ہے اور اس میں آکے کہ لوگ اپنی چیزیں جو ہیں وہ پرزنٹ کرتے ہیں ہمیں یہ چیز چاہیے ہمیں وہ چیز اسی طرح یہ ایک جوب فیر اورگرنائز تھا نیو برنسوک گورنمنٹ کی طرف سے جہاں پہ ہائرنگ کے لیے لوگوں کو انہیں نے جوب دی مئی تھی وہ جہاں پہ جیسے میں ہوں میں نے جا کے وہاں پلائے کیا تو جو ایمپلوئیز ہیں وہ اپلائے کر رہے تھے اور ایمپلوئیر ان کی پروفائل دیکھ کے مطلب ان کو ہائر کر سکتے ہیں کچھ اس طرح کا جوب فیر تھا تو میں نے جیسے ہی ویڈیو دیکھی میں فوراں گیا اس پہ ویب سائٹ پہ لنک دیا ہوا تھا ویڈیو کی دسکرپشن میں میں اس ویب سائٹ پہ گیا اور میں نے وہاں پہ اپلائے کیا جو بھی فارم اپنا انفرومیشن تھی وہ فیلپ کی اور اس میں کوئی اٹلانٹک ایمیگریشن پروگرام کے طرح تھا جس میں یہ تھا کہ آپ کا ایسی اے ہونا چاہیے جو کہ میرا تھا آپ کا آئیلس ہونا چاہیے منیموم فائیو بینڈ ہونے چاہیے ایچ تو میرے تو سکس بینڈ تھے اور ورک ایکسپیرنس منیموم ون یئر میرا ون یئر کا تھا اور ملک جو بھی رکوئرمنٹ تھی تو وہ میں نے پہلے سے کمپلیٹ کر کے رکھی تھے میں نے صرف وہاں پہ اپلائے کیا تو جب میں وہاں سے اپلائے کیا تو ایک تقریباً ایک مہنے کے بعد ایک ٹرکنگ کمپنی تھی ٹرکنگ کمپنی تھی انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہم نے آپ کی پروفائل دیکھی ہے جو آپ نے اپلائے کیا تھا گورنمنٹ کی پروینس کے گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ تو پھر انہوں نے انٹریوی لیا انیشل انٹریوی تھا اس کے بعد فائنل انٹریوی تھا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ کنگراجلیشن آپ سیلیٹ ہو چکے ہو لیے 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 ہوتا ہے اس طرح کہ جیسے کوئی مطلب ورک پرمیڈی سمجھ لیں تو تقریباً انتظار کرتے کرتے چار پانچ مہنے گزر گئے اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ سوری وہ ہمیں ورک جو لیے ملائے کیا وہ تھا وہ ہمیں ملا نہیں تو سوری ہم اب کچھ کر نہیں سکتے اور اگر ہمیں کوئی علمائے ملا تو نا ہمیں کونٹیکٹ تو بہرال کافی توڑ دینے والا وہ میسیج تھا وہ ایمیل جو ہے وہ انسان کو ایمیل اسٹرگل کرنے کے بعد پھر اسٹرہ کی پھر اتنی ہو کافی اب سلیکشن بھی ہو جانے کے بعد پھر اگر کوئی آئے کہ سوری ہو نہیں سکتا تو بہرال بہت دکھو تھا کہ یہ پھر کیا ہوا تو پھر میں نے پھر وہی دعا اور پھر وہی تحجد اور اس طرح کرتے کرتے کوئی ایک مہنہ گزرا ایک مہنے کے بعد پھر اسی کمپنی نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ وہاں کی جو گورنمنٹ ہے پروونسز پروونس کی گورنمنٹ میں ایک پروگرام تھا اسپیچلی فور ٹرک ڈرائیورز انڈر ایٹلانٹک ایمیگریشن پروگرام اس میں ان کی ریکوئرمنٹ کیا تھی کہ آپ کے پاس ایسی ہونا چاہیے آپ کے پاس آئیلز ہونے چاہیے فور اینہ آف یا فائیو بینڈ اس طرح آئیلز ہونا چاہیے فور بھی تھا میری خیال سے کہ منیمم فور بھی ہو تو چلے گا اور کم سے کم سولہ سو ساٹھ گھنٹے یا یوں کہلیں ایک سال کا ورک ایکسپیرنس ہونا چاہیے تو آپ اپلائے کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس کسی لوکل کمپنی کی ویلیڈ جوب اوفر ہوتا ہو اب جوب اوفر تو کمپنی دے رہے تھی اور اس کے لیے اپلائے کرنا ٹھوڑا ایزی نہیں ہوتا کافی کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا پھر میں نے یہاں کی نیڈہ سے آئی 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 آئر سی سی ریگولیٹڈ کنسنٹل جو ہے ان کے ترو آئی 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 آئیہ کیا تھا جس میں تقریباً تیرہ ہزار ریال اس کی فیز تھی اس میں میری اور میری فیملی کے ایک ورک پرمیٹ اور چار پی آر کی فائل تھی تو اس طرح پر اپلائے کیا تھا وہیں سعودی میں رہتے ہوئے اس کے لئے بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ون بائی ون میں نے اپنے جو چینل پر بنا رکھی ہیں جسے کہ دوبائی کا اپلی سرٹیفیکٹ چاہیے آپ کو سعودی کا اپلی سرٹیفیکٹ چاہیے پاکستان کا چاہیے آپ کی فیملی کے سب کی برد سرٹیفیکٹ چاہیے بہت سرٹیفیکٹ چاہیے وہ جیسے جیسے مانگتے گے میں ان کو ارینج کر کے وہ دیتا گیا اور اس طرح سے میں نے سعودی میں رہتے ہوئے ورک پرمیٹ اپلائے کیا تو اس طرح سے میں نے اکٹوبر 2020 میں اپنا یہ ورک پرمیٹ کی جو جنری ہے اپنا جرنی ہے یہ شروع کی تھی اور فیبلری 2023 میں یہ کمپلیٹ ہوئی کیا اپسنڈ ڈاؤن آئے آپ میرے اس پرسنل ایکسپیڈینس سے آپ اپنی سچویشن اور اپنی اسٹیج کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کہاں پر ہیں کون سی اسٹیج میں ہیں اور آپ کو کیا کا کرنا ہے اس کام میں ٹائم لگتا ہے لیکن اگر انسان میں کنسسٹنسی ہو جوش ہو اور چاہت ہو کہ ہاں میں نے ایک چیز حاصل کرنی ہے تو ہو جاتا ہے اللہ سب کی مدد کرنے والا ہے انسان اپنے خدا سے مانگے تو وہ ضرور دیتا ہے اس کے لئے کوئی بڑے بات نہیں ہے یہ یہ کنٹریز بھی اس کے ہیں یہ ویزا یہ ورک پرمیٹ سب اس کے ہیں آپ اپنے خدا سے مانگو اللہ سے مانگو وہ آپ کو ضرور دے گا بشرتی ہے کہ آپ آپ میں وہ لگن اور وہ جذبہ ہو کہ آپ ان سب چیزوں پہ ان کو فولو اپ کر سکو یہ لوگ بہت سے چیزیں مانگتے ہیں یہ ڈاکومنٹ ووڈ یہ چیز وہ چیز یہ ہونا چاہیے یہ وہ ہونا چاہیے انسان کو کبھی کبھی تو انسان تھک جاتا ہے کہ یار میں اتنی چیزیں دے جائے کہ میں تھک گیا لیکن بہرحال جب ورک پرمیٹ لگ کے آتا ہے تو پھر انسان کہتا ہے کہ یار الحمدللہ جتنی محنت کی تھی اس کا صلاح ضرور ملا تو یہ تھا میرا ورک پرمیٹ کا سفر اور اگر آپ کا کوئی اس سے ریلیٹر کوئی کوئی کوئیسٹن ہو اور آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ اس کا رب لائے کر سکوں اور آپ کو ٹھیک طرح سے گائیڈ کر سکوں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ چینل کو لائک اور سبپرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلے کسی اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ سینکیو بیری مچ